اسلام علیکم قائمز جو ہے آپ کو سیفن وغیرہ ٹکٹ وغیرہ آپ کو نہیں دی جائے گی دوسری بات یہ اس میں آپ بچلرز ماشٹرز اور پی ایج دی پرگرام سب اویلیبل ہیں سب سے جو مین بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر میڈیکل بھی انرول ہے مطلب آپ ایم بی بی ایس کے لئے بھی اپلائے کرتے ہیں کر سکتے ہیں آپ وہ تمام کے تمام سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب ان کی جو مین ویب سائٹ ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں رشیہ ڈارٹ سوڈی پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس مین کی جو ہے ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے ان کے اوپر لکھا ہوئے جیسا کہ یہاں پہ مینکشن ہے کہ اگر آپ نے سیلیکشن اپنے انہینس کرنی ہے اپنی جو ہے اپلیکشن کے چانسز بڑھانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹس کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے ان رشیہ لینگویج کے اندر کیونکہ وہاں پہ تقریباً سب کا سب رشیہ میں ہوگا اور آپ کی جو سٹڈی ہوگی وہ بھی رشیہ لینگویج میں ہوگی جو وہ ایک سال کے لیے کوئرس آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ انہیں کلیرلی اوپر لکھاوا ہے دیر اسمان تو پارٹسپورٹ انڈی سیلیکشن یو نیڈ تو سمیٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو رشیہ ڈاکومنٹس سرٹیفکیٹ انڈر ایسٹیبیش پروسیجر ایڈوکیشنل سرٹیفکیٹ اور آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ رشیہ میں ہونا چاہیے ان کی مین ویب سائیڈ پر یہاں پہ اوپر بلکل مینشن ہے آرڈر ٹرانسلیشن انڈ سرٹیفکیشن کہ آپ نے کیسے کیسے اس کو جو ہے نا آپ کو ڈیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹرانسلیٹ کرا سکتے ہیں اب سٹیڈی ان رشیہ ویڈ رشیہ سٹیڈی جیسے جسٹرڈ یوزرز ہوئے ہیں تقریباً تیرہ ہزار تین سو پانچ ایڈوکیشنل پروگرامز آفر کر رہی ہیں وہ چار سو اٹسٹر یونیورسٹریز اس سکولرشپس کے انڈر موجود ہیں جو جن میں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ کیا یہ پانچ سٹیپس ہیں سب سے پہلے آپ نے سائن اپ کرنا ہے یا جیسٹریشن کرنا ہے جیسے کہ ہم کرتے ہیں ہم نے ڈاکومنٹس لگانے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کمپیٹیشن ہوتا ہے سکریننگ ہوتی ہے آپ میکسیمم چھے یونیورسٹریز سیلیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پروگرام میں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اپنے پروگرام کوئی بھی ایک سیلیکٹ کرنا ہے اینڈ پر کیا ہوتا ہے اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ویزا آجاتے ہیں اور آپ کی ٹکٹس آجاتے ہیں لیکن پھر میں بتاتا چلو یہ فلی فنڈڈ نہیں ہیں ایئر ٹکٹس اور باقی جو ایکسپینشز ہوں گے وہ آپ لوگوں نے خود بیئر کرنا ہے یہاں پہ جو آپ کو دی جائے گی وہ صرف اور صرف فری ایڈوکیشن ہوگی جیسا کہ جرمنی میں ہوتا ہے اب اس میں کرنا کیسا ہے جیسا کہ یہ ان کی مین ویب سائیڈ ہے یہاں پہ آپ کو لکھا کا ریجسٹر کا آپشن ہے اپلیکیشن فارڈی سکالرشپس آر اوپن جب آپ ریجسٹر پہ کلک کرتے ہیں تو ریجسٹریشن ہو جاتی ہے ایڈوکیشن کے بعد آپ نے اس کو لاغ ان کرنا ہے اب جب ہم لاغ ان کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک جیسا کہ میرا یہ آپ کے پاس سامنے نظر آ رہا ہے ایک پورٹل اوپن ہے جہاں پہ پرگرامز یونیورسٹریز اور دوسری بھی آپشنز گیون ہیں پرسنل لیٹر ہے اپلیکیشن ہے ڈاکومنٹس ہیں اور میسیجز ہیں جو ہمارے ہوں گے یہ سیمپل اپلیکیشن ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہیں پرسنل الفرمیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میں نے یہاں پہ کچھ جو ہے نا ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کچھ پہلے تاکہ میں نے چیک کیا ہے پہلے کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں جو ہے یہ سامنے آپ کو دکھا رہا ہے سبمٹ ڈاکومنٹس یہ ہم نے ڈاکومنٹس سبمٹ کرنے ہیں اور اگر تو آپ کے ٹرانسلیشن نہیں ہوئی ہوئی تو آپ نے یہاں پہ ٹرانسلیشن اینڈ سرٹیفکیشن جو ہے آپ نے یہاں پہ انہوں نے اپشن دیا ہے کہ آرڈر کر لیں آپ پہلے لیں اور اپنی جو ہے ٹرانسلیشن کرا لیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپلیکیشن سٹارٹ کیسے ہوگی ایڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ تقریباً ساری جو ہے ڈیٹیل آگیا اپلیکیشن فارم اوپن ہوئے جیسے سب سے پہلے میں پوچھا ہوا ہے کہ آپ نے اس سکولرشپ کے بارے میں کہاں سے سنیا ہے یہ آپ کو کس نے ریکمنٹ کیا ہے کہ آپ اس سکولرشپ میں اپلیک کریں تو یہاں سے آپ نے وہ کوئی اپشن کنٹ کر لینا جو بھی آپ کا بنتا ہے کافی ساری اپشن یہاں پہ گیون ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے سیٹیل آرہوستان آپ نے جو بھی یہاں سے ایک 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 سٹیٹ کر لینا ہے کنٹری آپ کا سٹی آپ کا جہاں سے ہے جیسا کہ وہ بتا رہا ہے جہاں سے آپ کو ویزا ملے گا آپ نے وہ بتانا ہے جیسا کہ پاکستان ہے پاکستان آپ کو کنٹری ہے سٹی کون سا ہے آپ کا اسلام آباد ہو سکتا ہے کراچی ہو سکتا ہے کیونکہ اب اسیز آپ بھی وہاں پہ موجود ہے تو فیملی نیم ہے آپ نے سمپل وہی دینا ہے محمد لاسٹ ویم آپ کو اسوان ہو گیا فیملی نیم میں اگر رشن میں آپ کا ہے تو ٹرانسلیشن جو آپ نے کرائی ہے ٹرانسلیشن کرانے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا رشن میں لینگویج کے اندر اپنا نام انٹر کرنا ہے جو وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دیں گے فادر نیم اگر آپ کا ہے رشن میں ٹھیک ہے ورنہ آپ نے اس کو بلینک چھوٹ دینا ہے پلیس آب برث اکارڈنٹو پاسپورٹ ڈیٹ آب برث آپ کا میل آ جائے گا سٹیزنشپ آ جائے گی آپ کی پرمنٹ ایڈرس آ جائے گا آپ اپنا ایڈرس دیں گے پوستل کوڈ ہے پاکستان ہے اور یہاں پہ آپ آپ نے تقریباً اس کی تمیم ڈیٹیل دے دی ہے ایمیل ایڈرس ہے موائل نمبر ہے اس کے بعد کیا ہے کہ کوئی بھی ریلیٹیل کا جو ہے نا آپ نے وہ دینا ہے کونٹیک جس کو ہم امرجنسی کونٹیکٹ کا نام بھی دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے کسی بھی ریلیشنشپ کا جو بھی ہے آپ دینا چاہیں اپنے برادر کا مدر کا فادر کا سیسٹر کا آپ نے ان کی ڈیٹیل دیتے نہیں یہاں پہ جیسا کہ میں نے دی دی ہے ایڈ یہاں پہ اب آپ کا بعد میں پاسپورٹ ہے ایشو ڈیٹ ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کے بعد انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس ہائیسٹ ڈگری کونسی ہے لیول آف ڈی ایڈوکیشن یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی ایڈوکیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس کے لئے بھی آپ اپلائے کر رہے ہیں سکینڈری سکول ہے ایٹ تو نائن ہے جس کو ہم ہائیر سکینڈری ہے ٹین تو ٹویل ہو جاتی ہے وہ کشنل ہے بیچلر ہے ماستر ہے پیج دی ہے جو بھی ہے جس کے لئے بھی آپ اپلائ ہے یہ سب کچھ آپ نے دینے کے بعد اینڈ پر پوچھا گا گا گریڈیٹنگ یئر ٹو تھاوزنٹ ایٹین یہ آپ کا جو بھی بنتا ہے اس کے بعد جب آپ نیکس کریں گے تو آپ سے وہ پروپوس سٹڈی جو آپ کی ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل وہ پوچھے گا کہ آپ نے کس پروگرام میں اپلائے کرنا ہے کون سا لیول ہوگا اور کون کون سی یونیورسٹریز ہوں گی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ نے میکسیمم چھے یونیورسٹریز جو ہیں آپ نے سلیکٹ کرنی ہیں اپنے اس پروگ پروگرام کے لیے اب آپ یہ دیکھیں اس نے پوچھا ہے آپ سے یہ سیمپل ان کا اپلیکیشن فارم ہے بہت ہی شارٹ فارم ہے موڈ آف سٹڈی آپ کی کونسی ہوگی آپ نے یہاں سے فل سلیکٹ کر لینا یہاں پہ اپشن ہے فل ہے ریگولر ہے اور کہہ کرتے ہیں ویکنڈ سسٹم ہے یہاں پہ ہوں گے آپ نے یہاں پہ فل سلیکٹ کر لینا فل سلیکٹ کرنے کے بعد لیول آف ایڈوکیشن آپ کے انسی پروگرام کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ماسٹر کے لیے پی ایش پروگرام سپیسی فائی پروفیشن جو بھی ہے آپ کا کیمیکل انگیرنگ ہے ٹاپک آف دی ریسرچ اگر آپ کے پاس ہے اگر تو آپ اس پہ پروبیشن پہ کلک کر دیں گے تو وہ آپ سے ٹاپک آف ریسرچ کا کوئسن نہیں پوچھے گا جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ اپنے ٹاپک آف ریسرچ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ انہیں چھے آپ کو پریفرنسیز دی ہیں آپ یہاں پہ چینڈ کر سکتے ہیں پہلے پہ کونسا دوسرے پہ کونسا آپ نے ا انہیں چزی کو سرچ کرنا ہے اس کو سرچ کیسے کرنا ہے یہاں پہ انہوں کا آپسہ چینڈ کریں گے تو ہوں آپ کے پاس اپنن ہوتا ہے آپ نے یہاں سے کنٹری سلیکٹ کرنا یہ پھر جو بھی ریسن بنتا ہے آپ اس کو سیڈی ہے آپ کا پر جو بھی ہیں سائنس الیکھنالوجی ہے پبلک ہیلذ ہے جس میں بھی آپ کا اری آتا ہے آپ نے یہاں سے پروگرام سلیکٹ کرنا ہے کہ کس سے tranl آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ کا پروگرام ہے جیسے کہ میرا سے بھکر جاہ آپ Yo tego programien پر فیسرچ کرنا چ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں تو جب آپ سرچ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً اس سٹی کے اندر کنٹری کے اس سٹی میں یا اس کی سٹیٹ کے اندر جتنی بھی انیورسٹریز تھی وہ یہاں پہ آگئی ہیں موسکو سٹیٹ انیورسٹری ہے کوسیگن انیورسٹری ہے یہاں پہ ساری انیورسٹریز آگئی ہیں اب اس کو جو ہے ون بائی ون یہاں سے دیکھنے کے بعد اپنی اس اپلیکیشن میں چھے پریفرنسز دے سکتے ہیں ون ٹو 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 فائیسک اس کے بعد انہیں پوچھا واہ ایک کوسٹن ہے کہ اگر آپ نے سکولرشپ کو گیٹ نہیں کیا تو کیا آپ اپلیکشن میں جانا چاہیں گے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کر دینا ہے ورنہ اس کو ایسے بلانک چھوڑ دینا ہے سب سے پہلے رشن یہ تو ہمیں آتی نہیں ہے انگلیش میں آپ نے دینا ہے جو بھی آپ کا لینگویج آتی ہے چائنیز آتی ہے یا کوئی اور آتی ہے آپ اس کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیل دے سکتے ہیں تو اب یہاں پہ ایک اپشن ہے ٹونٹی سیمن کا کہ آئی وانٹ ٹو سٹیڈی ایڈ ڈی فاؤنڈیشن کورس یہ وہی کورس ہے جیسا کہ آپ جب چائنہ میں جاتے ہیں تو چائنیز کورس آپ کو کرایا جاتا ہے ایک سال کے لیے تو یہ وہی کورس ہے کہ جب آپ جائیں گے ایک سال کے لیے یہ لوگ آپ کو کیا کرائیں گے رشن لینگویج کے کورس کرایا جائے گا یہ بھی فری آف کاسٹ ہوگا کوئی اس کی چارجز نہیں ہوں گے تو نیکس اس کا آپشن ہے جو ٹونٹی ایڈ پہ سپورٹس اچیومنٹس کوئی بھی آپ کے پاس اچیومنٹس ہیں اپنے سپورٹس کے دوران آپ نے ان کے بارے میں ڈیٹیل دینی ہے ایڈیشنل انفرمیشن ایڈیفرنٹ اچیومنٹس جیسا کہ آپ یہاں پہ کچھ نہیں بتا سکتے آنرز ہوتے ہیں سکولرشپس ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کی پبلیکیشنز ہو سکتی ہیں کچھ بھی ہوں آپ یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں اور دوسری بات یہاں پہ آپ اپنا ایس او پی کوئی ایڈیشنل انفرمیشن بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ وہ لوگ آپ لوگوں کی اپلیکیشن کو کیوں کنسیڈر کرے یہ سیمپل ایک یہ فارم ہے اس کے کرنے کے بعد آپ جب اس کو سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد اس طرح سے جو ہے پورٹل آپ کو شو ہوگا جہاں پہ یہ آپ کی ساری جو ہے ایک ڈیٹیل دے رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس سب کو جو یہ آپ نے اس طرح سے جو ہے ہمیں انفرمیشن دی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مین اپنے پرسنل ڈیٹا پہ کلک کرنا ہے پرسنل ڈیٹا پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی اپلیکیشن آ گیا جو آپ نے تقریباً سب کی سب جو ہے آہ فیل آؤٹ کرنے کے بعد جب آپ یہاں پہ اس پوزیشن پہ آئیں گے تو یہ آپ کی سمری ہے سمری کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ کچھ آپشن ہیں اگر تو آپ کے ڈاکومنٹس آہ ویریفائی نہیں ہوئے ہوئے ہیں رشن لینگویج میں تو آپ نے یہاں سے آڈر کر لینا اور ان کو ویریفائی کرانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈاکومنٹس کو سبمیٹ کرنا ہے آپ کی ایڈوکیشنل سرٹیفیکیٹس آپ کا پاسپورٹ آپ کی ہیل سرٹیفیکیٹ اور جتنے بھی یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ کے رشن لینگویج میں ہونے چاہیے پاسپورٹ سے لے کے آپ کے میڈیکل سرٹیفیکیٹ تک جب آپ اپنے ڈاکومنٹس آہ سبمیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کمنٹ کے نیچے تین آپشن ہے اپلائی فار فری ایڈوکیشنل سکولرشپ سینڈ این اپلیکیشن فار دی پیڈ اپلیکیشن جہاں پہ تین آپشنز ہیں تو آپ نے کیا کلک کر لینا اپلائی فار دی ایڈوکیشنل سکولرشپ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن کیا ہوگی سبمیٹڈ ہو جائے گی اور یہاں پہ سیٹس لکھا وہ آئے گا سبمیٹڈ اینڈ اویٹنگ فار دی ایویویشن یہ سیمپل سا فارم ہے بہت چھوٹا فارم ہے اچھا فارم ہے لیکن شرح بتاتا چلوں فولی فنڈیڈ سکولرشپ نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ کا کیا کرے گا ایڈوکیشن کی جو ایکسپینسز ہوں گے ان کو بیئر کرے گا اس کے علاوہ جتنے بھی ایکسپینسز ہوں گے آپ کی ایئر کی ٹکٹس آپ کی اکوموڈیشن آپ کی رہائش اور آپ کو کھانا پینا وہ سب کا سب آپ نے خود بیئر کرنا ہوگا تو اس کے حوالے سے اگر کسی ایک کوئی کوئیسن ہو تو وہ ہمیں کومنٹ بھی کر سکتا ہے ہمیں میل بھی کر سکتا ہے اور ہمارے گروپ میں جیسا کہ آپ لوگ پتہ ہے شیئر ایٹ کے نام سے جو ہے گروپ جس کو ہم نے ابھی ریسنٹلی چینج کیا کریئرز ہیلپ ڈیسک میں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ مینشن کر سکتے ہیں تو آج کلیٹ نہیں اللہ حافظ